عزباللہ حمد شیطانہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بیسک فیزیالوجی میں ہم ائر کو ڈسکس کر رہے ہیں ائر کے اندر جو ہے ہم نے ائر کے جو میجر تین پارٹس ہیں یا پورشنز ہیں جس کو ہم آوٹر ائر میڈل ائر اور انر ائر کہتے ہیں تو بیٹا پریویس لیکچر میں ہم نے جو آوٹر ائر ہے اور جو میڈل ائر ہے ان دونوں کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اسی لیکچر میں جو چیز ہم جو پارٹ ہم ڈسکس کریں گے ائر کا وہ ہے بیٹا انر ائر تو اب اس کے ساتھ ہی میں تھوڑا سا آپ کو آوٹر اور میڈل ائر کو بھی تھوڑا سا ریوائز کروا دوں گا تاکہ آپ کو جو ہے وہ تھوڑا سا نالج آپ کا فریش ہو جائے اور اس کے بعد پھر ہم انر ائر کو پڑھیں گے پھر ہم دیکھیں گے کہ جو ہیرنگ ہے اور جو بیلنس ہے آپ کے باڈی کا وہ کس طرح سے انر ائر اور سیمی سرکلر جو ٹیوبز ہیں وہ کس طرح سے آپ کی باڈی کا جو ویٹ ہے وہ بیلنس رکھتی ہیں آپ کی باڈی کو کس طرح سے جو ہے وہ بیلنس رکھتی ہیں تو اپنے ایٹینگ لیکچر میں ہم دوبارہ سے ائر کو دیکھتے ہیں ائر جو ہے وہ موسلی آپ کا تین میجر پورشنز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے جس میں ایکسٹرنل ائر آ جائے گا میڈل ائر آ جائے گا اور انر ائر آ جائے گا ایکسٹرنل ائر جو ہے وہ مزید دو حصوں کے پر مشتمل ہوتا ہے پہلا حصہ اس میں آریکل یا پینہ ہے اور جو دوسرا ہے وہ ہے ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز سو آریکل آر پینہ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ فائبرو کارٹیلیج پلیٹ کا بنا ہوتا ہے جس کے باہر گونیکٹی ٹیشوز اور سکن ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو یہ پلیٹ ہے یہ فولڈڈ ہوتی ہے اس کی یہ کریکٹر سٹکس ہے کہ یہ فولڈڈ اور ریجز کے اندر مشتمل ہوگی جو سکن کورنگ ہے اس پلیٹ کی وہ تھن ہوتی ہے اور اس میں بہت زیادہ ہیرز ہوں گے اور سپیشیس لینڈز ہوں گے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ سویٹ لینڈز بھی اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ہے ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز جو ہے یہ مزید آگے جو ہے پھر جو ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز ہے یہ شروع ہوتا ہے کونکہ سے اور یہ جاتا ہے اندر کی جانب تھوڑا سا کرڈ کینال میں جو کے لینڈ میں تقریبا 55 میلی میٹرز تک ہوتی ہے تو ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز جو ہے اس کے مزید آگے دو پورشنز ہے آؤٹر پورشنز کو ہم کارٹیلیجنس پارٹ کہتے ہیں اور انر پورشن کو ہم بونی پارٹ کہیں گے ٹھیک ہو گیا اس میں پکچر میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو ہے یہ آوریکل ہے اس کے بعد یہ آسیکلز ہیں ٹھیک ہے جی اور آرڈریکل ہے آرڈریکل اور اس کے ساتھ سیمی سرکلر کینالز ہیں جو آپ کے باڈی کا جو بیلنس ہے اس کو مینٹین کرتی ہیں اس کے بعد اینڈو لیمفیٹک سیک ہے جو ان کے اندر لیکوڈ ہوتا ہے وہ اینڈو لیمف کہلاتا ہے اس کے ساتھ ہی اینڈو لیمفیٹک ڈکٹ ہے پھر یہ سیکیول ہے ٹھیک ہے جی ٹیمپورل بون آ جائے گی پیچھے کوکلیا آ جائے گا اور اس کے ساتھ ہی یو سٹیشن ٹیوبز آ جائیں گی اس کے بعد میٹل ایر ہے ٹیمپینک میمبرین ہے جس کو کان کا پردہ کہتے ہیں اور ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز اس کے بعد ہم آوٹر یا کارٹیلیجنس پارٹ کو ڈسکس ہم نے کیا تھا جو کارٹیلیجنس پارٹ ہے وہ انیشل پارٹ ہے ایکسٹرنل آرڈیٹری میٹرز کا اور یہ کارٹیلیج سے بنتا ہے اور اس کے باہر جو ہے وہ ٹھیک سکین کی کورنگ ہوتی ہے جو کہ جس کے اندرسٹی فیرز ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ یہ ہیرز جو ہیں یہ فارن پارٹیکلز کو اندر جانے سے روکتے ہیں بہت بڑے بڑے سبیشیس گلینڈز اور سیرومینس گلینڈز جو ہیں اسی پورشن میں مجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ سکین کی کورنگ جو ہے وہ بھی ہے اور نیکسٹ جو ہے اس میں دیکھیں یہ جو گلینڈز ہیں یہ کوائلڈ ہوں گے ٹیوبیلر ان نیچر ہوں گے اور یہ جو ہے سکین کی سرفیس کے ساتھ ہی اوپن ہوتے ہیں کلمنر اپیثیلیل سیل جو ہیں ان گلینڈز کے ان میں براؤن پیگمنٹ گرینیولز ہوتے ہیں جس کو ہم فیڈ اور اس کے ساتھ ہی فیڈ ڈروپلیٹس ہوتے ہیں ان کی جو سیکریشنز ہیں سیرومینس گلینڈز کی اور سبیشیس گلینڈز کی وہ ڈی سکویمیٹڈ اپیثیلیل سیلز کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ائر ویکس بناتی ہیں انر بونی پارٹ پھر ہم نے دیکھا تھا انر بونی پارٹ جو ہے وہ ایکسٹرینل آڈیٹری میٹرز کا حصہ ہے جو کہ سکین کے ساتھ کور کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی یہ پیری آسٹیوم کے ساتھ جو ہے وہ کے ساتھ جوڑا ہوا ہوگا صرف سبیشیس گلینڈز اس سیسے میں مجود ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ جو چھوٹے فائن ہیرز جو ہیں وہ بھی مجود ہوتے ہیں سپیریئر وال کے ساتھ اس کی اور اس کے بعد جو ہے جو سکین کورنگ ہے اس پورشن کی وہ کانٹینیس ہوتی ہے سیمی سرکلر لیئر جو کہ ٹیمپینک نیمبرین ہے اس کے ساتھ پھر ہم نے دیکھا تھا میڈل ایئر میڈل ایئر جو ہے وہ ایک ٹیمپینک کیوٹی کے اندر ہوتا ہے یا اس کو ہم ٹیمپینک کیوٹی بولتے ہیں یہ ایک چھوٹی نیرو اور ایر ریگولر لیٹرلی کمپوز جو ہے لیٹرلی 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 لیٹرل بیٹا ایک ہوتی ہے اوپر والا حصہ جس کو ہم ڈارسل بولتے ہیں ایک نیچے والا ہوگا جس کو ہم ڈارسل بولیں گے ایک سائیڈ والا ہوگا جو کہ لیٹرلی سکراتا تو یہ لیٹرلی ہوتی ہے سائیڈ والے کی طرح اور یہ موجود ہوتی ہے ٹیمپورل بون کے اندر اس کو ہم ٹیمپینم بھی بولتے ہیں یہ ایکسٹرنل آڈیٹرلی میٹر سے الگ ہوتی ہے ٹیمپینک میبرین کے ذریعے جو میٹل ایئر ہے وہ مشتمل ہوتا ہے کچھ اس طرح کے سٹیکچرز میں جس میں آڈیٹری آسیکلز آ جائیں گے آڈیٹری مسلز ہیں پھر یو سٹیشن ٹیوبز ہیں ٹھیک ہے نا آڈیٹری آسیکلز آڈیٹری مسلز اور یو سٹیشن ٹیوبز تو جو ٹیمپینک میبرین ہے وہ تین لیئرز کے ساتھ بنتی ہے ایک لیٹرل کیوٹینیس لیئر ہوتی ہے جو کہ آڈیٹری میٹرز کی سکن کی کانٹینیوشن ہوتی ہے دوسری اس میں انٹر میڈیٹ فائبرس لیئر ہوگی جس میں کولیجنس فائبرز ہوتے ہیں اور تیسری بیٹا اس میں ہوگی میڈیل میوکس لیئر جو کہ ٹیمپینک میوکوزا سے بنتی ہے اور یہ سنگل لیئر آف کیوبائیڈل اپیتیلیل سیلز سے مل کر بنتی ہے نیکسٹ آ جائے گا آڈیٹری آسیکلز آڈیٹری آسیکلز جو ہیں وہ تین منیچر بونز کے ساتھ بنے ہوتے ہیں اور جو کہ ارینج ہوتی ہیں ایک چین کے اندر اور یہ میڈل ائر کے اندر سے یہ گزرتی ہیں اور یہ ٹیمپینک میمبرین کے ساتھ جا کر ملتی ہیں ایکسٹینڈنگ اکراس دا میڈل ائر فرام دا ٹیمپینک میمبرین ٹو دا اوول ونڈو تو ٹیمپینک میمبرین سے اوول ونڈو تک جاتے ہوئی ہیں درمانی کان یا میڈل ائر سے گزرتی ہیں آڈیٹری آسیکلز جو ہیں اس میں تین بونز آتی ہیں جس میں میلیس بون ہے انکس اور سٹیپیز ہے تو جو میلیس ہے وہ اس کو ہم ہیمر بھی بولتے ہیں اس کا ایک ہیڈ ہوتا ہے اس کی نیک ہوتی ہے جو ہیڈ ہے وہ مینوبریم کہلاتا ہے اور یہ اٹیچ ہوتا ہے ٹیمپینک میمبرین سے جو نیک ہے وہ ہینڈل بناتی ہے ہیڈ کے ساتھ ہیڈ اور کیپیچولم جو ہے یہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے انکس کی باڈی کے ساتھ نیکس جس میں آ جاتا ہے انکس جو انکس ہے اس کو ہم انویل بھی کہتے ہیں یہ ایک پری مولر ٹوٹھ یا دانت کی طرح جس کو آپ داڑ کہتے ہیں اس کی طرح نظر آتا ہے انکس جو ہے اس کے ایک باڈی ہوتی ہے اور ایک لمبا جو ہے وہ پروسس ہوتا ہے اور دوسرا اس کا جو ہے وہ شارٹ پروسس ہوگا ہمطلب یہ تین پورشن کے اوپر مشتمل ہوتا ہے ایک اس کی باڈی آ جائے گی ایک لانگ پروسس ہے اور ایک شارٹ پروسس ہے جو انٹیریئر سرفیس ہے وہ باڈی اس کے ساتھ آرٹیکلیٹ کرے گی ہیڈ آف دا میلس کے ساتھ جو شارٹ پروسس ہے وہ ٹیچ ہوتا ہے لگمنٹ کے ساتھ جو لانگ پروسس ہے وہ جو ہے میلس کے ہینڈل کے ساتھ جو ہے وہ پراللی رن کرتا ہے جو ٹیپ ہوگی لانگ پروسس کی وہ ایک نوب لائک لینٹیکلر پروسس بناتی ہے اور یہ جو ہے آرٹیکلیٹ کرتا ہے اگلی بون کے ساتھ جو کہ سٹیپیز ہے نیکسٹ بیٹا اس میں سٹیپیز آ جائے گی جو سٹیپیز ہے اس کو ہم سٹیرپ بھی بولتے ہیں یہ سمالسٹ بون ہوتی ہے آپ کی باڈی کے اندر اور یہ ہیڈ نیک اور انٹیریئر کروس اور اس کے بعد پوسٹیریئس کروس اور فوٹ پلیٹ جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے ہیڈ جو ہے اس کا انکس کے ساتھ آرٹیکلیٹ کرتا ہے اور فوٹ پلیٹ جو ہے وہ اوول وینڈو کے ساتھ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ ٹیمپینک میبرین ہے یہ میلیس ہے یہ انکس اور یہ سٹیپیز ہے تو نیکسٹ آ جائے گا آرڈیٹری مسلز آرڈیٹری مسلز ہم نے دیکھے تھے ٹینسل ٹیمپینی مسلز ہیں اور سٹیپیڈیس مسلز ہیں ٹینسل ٹیمپونی مسلز ہیں ان کی پھر ہم نے اوریجن ایرزیشن اور نرس فلائے اور فنکشنز دیکھے تھے پھر اس کے ساتھ ہی ہم نے سٹیپیڈیس مسلز کے بھی اوریجن انسرشن نرس فلائے اور فنکشنز کو ڈسکس کیا تھا پھر ہم نے ریف لیکس ٹیمپینک ریف لیکس دیکھی اور اس کی سگنیفیکنس دیکھی آج جو ہم ڈسکس کریں گے اس میں بیٹا ہم یو سٹیشن ٹیوب یا اس کو ہم یو سٹیکین ٹیوب بھی کہتے ہیں اس کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے تو چلتے ہیں بیٹا آج کے اپنے لیکچر کی جانب جس میں دیکھیں جو یو سٹیکین ٹیوب ہے یا اس کو ہم آڈیٹیری ٹیوب بھی بولتے ہیں یہ ایک فلائٹنڈ فلائٹنڈ کہتے ہیں آگے سے کھلا جس کا موہ ہو فلائٹنڈ کہتے ہیں کہ پھیلا ہوا ٹھیک ہے نا یہ ایک پھیلی ہوئی ٹیوب ہے جو کہ ایکسٹینڈ کرتی ہے جو کہ پھیلی ہوتی ہے کہاں تک مطلب کہ انٹیریئر وال میڈل ائر سے لے کر نیزو فیرنس تک یہ پھیلی ہوگی میں دوبارہ بتاتا ہوں یو سٹیکین ٹیوب جو ہے وہ ایک آڈیٹیری ٹیوب ہے اور یہ اس کا جو ایک سیرہ ہے وہ چوڑا ہوگا اور یہ پھیلا ہوگا انٹیریئر وال آف میڈل ائر سے لے کر نیزو فیرنس کے ساتھ اور اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس کا جو اپر پارٹ ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ سراؤنڈ کیا جائے گا یا گرا ہوا ہوگا بونی وال کے ساتھ اور اس کا لور پارٹ ہے وہ فائبرو کارٹیلیجنس پلیٹس کے ساتھ ہیں یہ سٹیکین ٹیوب جو ہے یہ میڈل ائر کو کنیکٹ کرتی ہے پوسٹیریئر پارٹ نوز کے ساتھ اور یہ ایک ایسا پیسج بناتی ہے جو کہ ائر ہوتی ہے مطلب کہ میڈل ائر اور ایٹموسفیر کے بعد درمیان میں ایک رستہ بناتی ہے ہوا کا سو پریشر دونوں سائٹ پر ٹیمپینک میمبرین کے برابر رکھا جاتا ہے مطلب کہ ایٹموسفیر پریشر اور اندر جو ہے میڈل ائر کے اندر ہوا ہوتی ہے اس کا پریشر دونوں سائٹ پر برابر رکھا جاتا ہے نیکسٹ آجاگا انٹرنل یا انر ائر انٹرنل یا انر ائر یا اس کو لیمبرینیتھ بولتے ہیں یہ میمبرینیتھ سٹرکچر ہوتا ہے اور اس کے اردگیر جو ہے وہ بونی لیمبرینیتھ ہوتی ہے پیٹرس پارٹ کے اندر جو کہ ٹیمپورل بون کا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ انٹرنل ائر اب آپ دیکھ لیں یہ کیا ہے یہ ایک لیمبرینیتھ بھی اس کو بولتے ہیں یہ ایک میمبرینیتھ سٹرکچر ہے یہ مشتمل ہوتا ہے سینس آرگنز کے اوپر سینس آرگنز جو ہے بیٹا ہیرنگ والے بھی ہو سکتے ہیں جن سے آپ کو سنائی دیتا ہے اور ایک ملیبرم بھی والے بھی ہو سکتے ہیں جس سے آپ کی وڈی کا جتبازن ہے وہ برقرار رہتا ہے جو سینس آرگن ہے ہیرنگ والا آہ وہ کوکلیا کے اندر ہوگا اور جو ایک ویلیبرم والا ہے وہ ویسٹیوبولر آہ اپریٹس کے اندر جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم دیکھیں گے کوکلیا کوکلیا کیا چیز ہے جی کوکلیا جناب ایک آپ نے اکثر وہ گھونگا دیکھا ہوگا جو ریٹ چیت میں ہوتا ہے اکثر یہ دریا سمندر یا نہر کے کنارے ہوتا ہے خالوں شالوں کے اندر بھی ہوتا ہے وہ گھونگا جس کو بولتے ہیں تو کوکلیا بلکل ایک گھونگے کی طرح ہوتا ہے جس کو ہم سنیل بولتے ہیں سنیل شیل کی طرح ہوتا ہے سو کوکلیا مطلب سنیل شیل سو یہ مشتمل ہوتا ہے دو سٹیکچرز کے اوپر ٹھیک ہے نا اس میں ایک ہوگا سینٹرل کونیکل ایکسز جو کہ سپونجی بون کے ساتھ بنا ہوتا ہے جس بون کو ہم موڈیولس بولتے ہیں جبکہ دوسرا جو ہے وہ بونی کینال یا ٹیوب ہوگی جو کہ جو میڈیس ہے میڈیولس ہے اس کے اردگر جو ہے راؤنڈ کرتی ہے ٹھیک ہے نا ونڈز دا ونڈز اراؤنڈ دا میڈیولس جو کہ میڈیولس کے ساتھ جو ہے وہ جا کر ملتی ہے انسان کے اندر جو بونی کینال ہے وہ بناتی ہے دو ہافس ٹھیک ہے نا دو اور ایک ہاف مطلب کہ ڈھائی ہو گیا یہ ٹو اینڈ ہاف ٹرنز مطلب کہ جو ہیومنز کے اندر جو کینال ہے بونی کینال ہے وہ دو اور آدھا ٹرن بناتی ہے مطلب کہ دو پورے اور ایک آدھا ڈھائی جو کہ شروع ہوتے ہیں کوکلیا کی بیسے اور ختم ہوتے ہیں کوکلیا کی اپکس یا ٹاپ پہ سو جو کہنال کا جو اینڈ ہے اس کو ہم کیو پیولا بولتے ہیں جو میڈیولس ہے وہ بوٹم بناتی ہے انٹرنل آڈیٹری میٹرز کا جس میں سے کوکلیر نر فائبر جو ہے وہ گزرتے ہیں اور وہ میڈیولس کے اندر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں جو سٹیکچر ہے جس میں ایکسز جو کوکلیر کے ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ جو سینٹرل بونی پیلر ہیں میڈیولس کے اور پیری آٹک یا آسیس کینال کے وہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں ہیں وہ کینال کیا کرتی ہے وہ آہ وچ اراؤنڈز وچ کوئلز اراؤنڈا میڈیولس جو کے آہ میڈیولس جو ہے اس کے ایڈ گیر جو ہے وہ گھوٹی ہے میں دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں جو سیکشن ہے ایکسز کا کوکلیہ کا وہ یہ بتاتا ہے کہ جو سینٹرل آہ بونی پیلرز ہیں میڈیولس کے یا پیری آٹک یا آسیلس کینال کے وہ کیا کرتے ہیں وہ آہ سیلیا بناتے ہیں میڈیولس کے ساتھ اچھا جی اس کے بعد دیکھیں جو آہ میڈیولس کی قسم ہے آہ میڈیولس میں سے کیا ہوتا ہے کہ بونی ریج جین کو ہم آہ کیا بولتے ہیں آسیلس آسیس بولتے ہیں وہ آہ نکلتے ہیں سپائرل آہ پر جیکشنز بناتے ہیں کینال کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آہ کیا کرتے ہیں دیکھیں جو میڈیولس ہے وہ بونی ریج بناتا ہے سپائرل آہ لیمینہ پرو جیکشنز کے ساتھ کینال میں اور آہ آہ وہ میڈیولس کی طرح کا جو دھاگہ ہوتا ہے اس کے اس کو راؤنڈ کرتا ہے ٹھیک ہے جی نیکس دیکھیں جو آہ کمپارٹمنٹس کوکلیا کے آہ اس میں دو آہ کمپارٹمنٹس ہیں کوکلیا کے دیکھیں اس میں ایک جو ہے وہ آہ بیسیلر میبرین ہے اور دوسری جو ہے وہ کیا ہے وہ ہے ویسٹریبولر میبرین یہاں پر بٹا آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ پیکچر ہے اس میں آپ دیکھیں آہ کوکلیر ڈیوین ہے آہ سیون ایٹھ کرینین لرف کی اور آہ سکیلا آہ ویسٹریبولا ہے جو کہ یہاں پر موجود ہوں گے اس کے بعد ویسٹریبولر میبرین ہے یہاں پر آہ سکلیرا بیڈیا ہے ٹھیک ہے نا آہ اور اس کے بعد جو ہے وہ آہ ٹیکوریل میبرین ہوگی یہ بارے یہ پینک آپ کا نظر آ رہی ہے ٹھیک نا اور یہ والی کونسی ہے یہ بیٹا آرگن آف سکوٹ آئے ہیں اور یہ یہاں پہ جو ہے یہ بیزیلر میں برین جو ہے یہ بن رہی ہے اس کے ساتھ ہی وہ جو سکیلا ہے اور سکیلا جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے جو سکیلا ٹیمپینی ہے وہ پیری جو ہے وہ لیمپ ہوگا اس میں ٹھیک نا پیریڈ ہیں تو آج ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کوکلیر ڈویئن ہے سیونت کرینیل نرکی وہ ہو گئی اس کے بعد سکیوا ویسٹیبولر ہو گیا یہ والا حصہ ٹھیک نا ویسٹیبولر میبرین ہو گئی سکیلا میڈیا ہو گیا اس کے بعد تیکٹوریل میبرین ہے یہ والا جو پینک والی ہے یہ والا جو ہے وہ آرگن آف کوٹائی ہے یہ جو ہے وہ فیٹ ہے اور آخر پہ اس کی یہاں پر اسکیلا ہے اس کے بعد دیکھیں اس کے جو بیزیلر میبرین ہے دیکھیں جو بیزیلر میبرین ہے وہ کنیکٹی ٹیشو سے مل کر بنتی ہے اور یہ سٹریچ ہوتی ہے آسلس سپائرل لیمینا کی ٹپ سے جہاں سے ڈینس فائبرس بینڈ جو ہیں وہ گزرتے ہیں جس کو ہم سپائرل لیگمنٹ کہتے ہیں اور یہ کیا کرتے ہیں کہ یہ آوٹر وال اور کینال کے ساتھ جو ہے وہ جھوٹتے ہیں جو بیزیلر میبرین ہے اس کو ہم سپائرل لیمینا بھی بولتے ہیں اگرچہ بیزیلر میبرین جو ہے وہ ٹونٹی تھاؤزنڈ ٹو تھارٹی تھاؤزنڈ جو ہے مکرونز موٹی ہوتی ہے لیکن کیا ہے کہ جو فائبرز ہوگے جو فائبرز ہیں وہ کہیں دیٹ آر کار دا بیسلس فائبرز ان فائبرز کو پھر ہم جو ہے وہ بیسلس فائبرز ہوگی ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی جو ہر فائبر ہے اس میں ڈیفرنٹ وی آف ایچ فائبر ہے ڈیفرنٹ سائز انڈ شیپ ہر فائبر کا جو سائز اور شیپ ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو فائبرز ہیں فائبرز نیور نیر دا اوول ونڈو جو فائبرز اوول ونڈو کے ساتھ ہیں ہیں وہ کیا کرتے ہیں فائبرز نیر دا اوول ونڈو آر شورٹ اور سٹف وہ چھوٹے ہوں گے اور سخت بھی ہوں گے ٹھیک ہے نا جو اوول ونڈو کو ساتھ جو فائبرز ہوں گے ٹھیک ہے جی تو اس میں ویسٹیوبیلر میبرین کو دیکھیں جو ویسٹیوبیلر میبرین ہے اس کو ہم ریسینر میبرین بھی بولتے ہیں اور یہ اکتھن میبرین ہے یہ ابلیکلی ہوتی ہے اپر سرفیس کے جو کہ آسیس سپیرل لیمینر کی ہے اور اپر پارٹ کے ساتھ جو کہ سپیرل لیگمنٹ کیا ہے اس کے بعد دیکھیں جو بیسیلر میبرین اور ویسٹیوبیلر میبرین ہے یہ دو سپیرل کینال کے اندر جو ہے ان کو تقسیم کیا جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو کوکلیا ہے وہ جو 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 کوکلیا ہے وہ تین کپارٹمنٹس کے اپر مشکل ہوتا ہے جس میں دیکھیں سکیلا ویسٹیوبیلر سکیلا ویسٹیوبیلر جو ہے وہ ویسٹیوبیلر ہوگا اور اس کے ساتھ سکیلا ٹیمپینی ہے اس کے ساتھ ہی سکیلا میڈیا ہے سو یہ تینوں سٹیکچر جو ہیں یہ فلوڈ کے ساتھ بھرے ہوتے ہیں جو سکیلا ویسٹیوبیلر ہے وہ اور سکیلا ٹیمپونی جو ہے اس میں پیریلیمف ہوگا جبکہ جو سکیلا میڈیا ہوگا اس میں اندرلیمف موجود ہوگا اب دیکھیں سکیلا ویسٹیوبیلر ہے اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں جو سکیلا ویسٹیوبیلر ہے یہ سکیلا میڈیا سکیلا کے اوپر ہوتا ہے یہ شروع ہوتا ہے اول وینڈو سے اور یہ انکلوز کرتا ہے فوٹ پلیٹ کو انکلوز کرتا ہے جو کہ سکیلا اس کے علاوہ یہ آپ کی باڈی کے اندر جو ہے وہ باڈی کنال میں جو ہے وہ جائے گا تو اپکس میں کیا کرتا ہے یہ کمیونکیٹ کرتا ہے سکیلا کے ساتھ کمیونکیٹس ویسٹیلا ٹیمپینی تھوڑا سمالر کنال کال دا ہیلیکو ٹریما ٹھیک ہے نا تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں وہ ہیلیکو ٹریما ہی ہے وہ وولڈ کر کے یہاں پر لکھنا چاہیے اس کے ساتھ ہی سکیلا ٹیمپینی ہے سکیلا ٹیمپینی جو ہے وہ بلو دا سکیلا میڈیا یہ موجود ہوگا تم نہیں دیکھیں نہیں ہے تھی اور جو تیسرا ہے اس کے لیے ہے اس کے لیے کمزور جا ہے تو اس کے لیے میڈیا جو ہے اس میں دیکھیں اس کیلا میڈیا جو ہے وہ یہ کلا میڈیا ہے آہ کا کسکولیٹ ویڈکٹ خارج کوکلیر ممبرینس کوکلیر جو ہے وہ کہلاتی ہے یہ ایک ٹرائنگلر کمپارٹمنٹ ہے جو کہ بیزیلر اور ویسٹیبلر ممبرین کے ساتھ جو ہے وہ جوڑا ہوا ہوگا اور اس کے ساتھ ہی جو ہے یہ بلکل بلینڈلی اینڈ کرتا ہے اپکس کے ساتھ اور کوکلیر ہے اس کی بیس کے ساتھ اس کے بعد بیٹھا آج کا آرڈن آرگن آف کوٹ ہے آرگن آف کوٹ ہے جو ہے اس کے اندر ریسیپٹرز ہوتے ہیں ہیرنگ والے اور اس کے بعد جو نیورو اپیتھیلیل سٹرکسز ہوں گے وہ اس کے اندر بھر لے گئے تو اس میں دیکھیں اس میں پہلا جو پورشن ہے وہ ہے سیچویشن اینڈ ایکسٹینٹ جو پہلا پورشن ہے وہ ہے سیچویشن اور ایکسٹینٹ آرگن آف کوٹ ہے جو ہے وہ بہت زیادہ جو آسلس پیرل لیمن ہے اس کے پر مشتمل ہوں گے اور بلکل جو ہے یہ دیکھیں اٹھ ایکسٹینٹ یہ پھیلتی ہے کوکلیر ڈیکٹ کے ذریعے کہاں پر صرف وہ کہتا ہے کہ یہ کوکلیر ڈیکٹ کے ذریعے پھیلی ہوگی سوائے اس میں کہ کچھ شورٹ ڈسٹنس پہ جو ہے وہ نہیں ہوتی باقی سب پہ ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو ہے سٹیکچئر دیکھیں جو آرگن آف کوٹ ہے یہ سینسری ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے اور کچھ شیئر سے مل کر بنتا ہے اور کچھ اوویس سے جو کہ سپورٹ کرتی ہیں سیلز کو اس کے ساتھ ہی جو ہے وہ جو سیلز ہیں وہ بیک بھی جو دیکھیں آل دا سیلز آف دا آرگن آف کوٹ ہے آل دا سیلز آف آرگن آف کوٹ ہے وہ ارینج ہوں گے ایک ایسے آرڈر میں جس میں ہم یہ دیکھیں ہوسٹل کے باہر جو ہے وہ ارینج ہوتے تھے اس میں دیکھیں آل دا سیلز آف آرگن آف کوٹ ہے آر ارینج انٹو آرڈر تو فام دا سینٹر ٹورز آ پیریفری آف دا کوٹ ہے مطلب سینٹر سے پیریفریز کی طرف جا ہے یہ کون سے سیلز ہیں آرگن آف کوٹ ہے میں یہ ذرا آپ دیکھ لیں اس میں سب سے پہلے بیٹا آجیں گے بورڈر سیلز پھر انڈر ہیئر سیلز ہیں پھر انڈر فلینجیل سیلز آ جائیں گے پھر اس کے بعد آوٹر پائلر سیلز ہیں پھر آوٹر فلینجیل سیلز ہیں پھر آوٹر ہیئر سیلز ہیں سیلز آف فینسن اور سیلز آف کلوڈیس اور آخر پہ ٹیکوریل میبرین اور لیمینہ ریٹیکلیریس آ جائے گا یہاں پر بٹھا یہ آپ پچر دیکھ سکتے ہیں تھوڑی ساری اوپر چلی گئی ہے اس میں یہ بورڈر آف سیلز ہے یہ کوکلیر میبرین ہے اور اس کے ساتھ ہی دیکھا نا میں نے کہا تھا کہ جو ایر ہے اس کو آپ نرس پلائے بھی دیتے ہیں تو یہ کوکلیر کرنیل میبرین ہو جائے گی یہ inner pillar cell ہے اور یہ inner tunnel ہے یہ outer pillar cell ہے یہ inner pillar cell ہے یہ inner pillar cells آجے گا اور یہاں پر کیا ہے یہ outer pharyngeal cell آپ کو نظر آئے گا اب ایک ایک کر کے ان سب کا ہم discuss کر لیں گے border of cells کیا ہیں border of cells یہ ہیں وہ slender columnar cells ہوں گے جو کہ single layer of temperic lip کے ساتھ جڑے ہوئے ہوگے inner side کیوں پر جو surface border of cells کی اس میں cuticles ہوتے ہیں inner hair cells کیا ہیں دیکھیں inner hair cells جو ہیں وہ flask shape cells ہیں جو کہ ایک set سے جو ہے وہ موٹے ہوتے ہیں اور ایک set سے پتلے ہوتا ہے جو inner hair cells ہیں وہ arrange ہوں گے ایک single row کے اندر اور یہ occupy کریں گے صرف upper part کو epithelial layers کے جو rounded base ہوں گے ہر cells کے وہ adjacent ہوں گے export کریں گے cells کو اور ان کو پھر ہم جو ہے وہ pharyngeal cells pharyngeal cells جو ہے وہ بولیں گے جو surface inner hairs ہوں گے چھکے نا وہ cuticular plate جو ہے وہ بنائیں گے اور بہت زیادہ جو ہے وہ short stiff hairs بھی بناتے ہیں جن کو ہم stereo cilia بولتے ہیں ہر جو hair ہے hair cells ہے وہ تقریباً 100 stereo cilia سے مل کر بنتا ہے اس میں جو stereo cilia جو ہے وہ larger جو ہوگا اس کو ہم kino cilia بولیں گے تو اس میں دیکھیں stereo cilia جو ہے وہ contact میں ہوں گے tectorial membrane کے جو inner pharyngeal cells ہیں وہ sport کرتے ہیں جو inner pharyngeal cells ہوں گے وہ sporting cells ہیں inner hair کے اور یہ arrange ہوتے ہیں raw کی صورت میں اور inner surface جو ہے inner palace cells کے ساتھ سو ان کی جو base ہے their bases rest on the basilar membrane ان کی جو bases ہیں وہ basilar membrane کے ساتھ جو ہے وہ جوڑی ہوتی ہیں جو cuticle plate cells کی وہ بنی ہوتی ہے lower portion of cells کے ساتھ جو کہ بلکل finger bones کی جو ہیں ان کی طرح نظر آتی ہے اس کے بعد چوتھے پانچ میں اس میں outer pilar cells اور rods of caught eye آ جائیں گے اور six میں اس میں outer pharyngeal cells ہیں یہ بٹا آپ پڑھ لینا جو outer pharyngeal cells ہیں وہ sporting cells ہیں outer hair cells کے اور outer pharyngeal cells جو ہیں وہ tall اور کلمنر ہوتے ہیں یہ stiff pharyngeal process جو ہے ان کا باہر کے جانب ہوگا اوپر کے جانب اور یہ جو ہیں یہ ہوں گے ہیئر اور لیمینا ریٹی کولیریس کے ساتھ جو ہے وہ جڑے ہوں اس کے بعد دیکھیں جو outer pharyngeal pharyngeal cells جو ہیں وہ ویری کرتے ہیں ڈیفرنٹ ریجنز کے اندر کوکلیر ڈیکٹ کے ساتھ لیکن جو آوٹر کوکلیر ڈیکٹ ہے اس کے اندر ہیئر جو ہے ان کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ تعداد ہوگی وہ 3 بھی ہو سکتی ہے وہ 5 روز کے اندر بھی یا اس سے کم بھی ہو سکتی ہے اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے تو انر اور اور آوٹر فلنجیل سیلز جو ہیں آوٹر فائلس کے وہ فلوڈ سپیس ہوتی ہے ان کے درمیان میں جس کو ہم کیا کہتے ہیں سپیس آف نیو آئل اس کے بعد آوٹر ہیئر سیلز ہیں جو آوٹر ہیئر سیلز ہیں وہ کلملر سیلز ہیں جو کہ سپرفیشل پارٹ کو اپیٹیلیوم آرگن کے جو ہے اس کو کور کرتے ہیں اور یہ بیسیز ہیں سپورٹڈ ان کی جو بیسیز ہیں ان کو جو آوٹر فلنجیل سیلز سے سپورٹ دیا تھی ہے سیلز آف ہینسن دیکھیں جو سیلز آف ہینسن ہیں وہ لمبے ہوں گے کلملر سیلز ہوں گے اور یہ آوٹر بارڈر بناتے ہیں سیلز کا آرگن آف کورٹے میں یہ جو سیلز ہیں یہ ارینج ہوں گے بہت زیادہ روز کے اندر اور سیمیلر میمبرین سیلز کے اندر جو کہ لیٹرل اور آوٹر فلنجیل سیلز کے ساتھ جو ہے وہ موجود ہوتے ہیں چلیں جی صاحب اس کا دیکھ لیں اس کے بعد آجائے کا سیلز آف جو سیلز آف کلوڈیس ہیں وہ کیو بائیڈل ہیں نیچر کے اندر ان کی نیچر ہے وہ کیو بائیڈل سیلز ہوتے ہیں اور وہ لوور سرفیس آف ایکسٹرنل کیو پائی جو ہے اس کے ساتھ بھی تعلقات ہیں مطلب کہنا کہ جو کلوڈیس کیو بائیڈل جو ہے نیچر ہے کیو بائیڈل ان نیچر ہے وہ سیلز جو ہیں وہ سیلز جو ہیں کلوڈیس کے وہ کیو بائیڈل ہوں گے اور اس کے ساتھ ہی لوور سرفیس آف ایکسٹرنل سپائرل سکیولیکس سلکس جو ہے وہ ہوگی تو کچھ سرٹین ایریاز کے اندر جو ہے وہ گروپ ایسٹیز ہی چلا جاتا ہے اس میں سے دیکھیں وہ اپنے جو کیمتی جانور ساتھ لے کے پھی رہتے ہیں تو یہ دیکھیں سوری جو سیلز ہوں گے وہ اس کے بعد آ جائیں گے بیٹھا ٹیکٹوریل میبرین یا لیمینہ ریٹیکولرس ریٹیکولرس جو ٹیکٹوریل میبرین ہے وہ آپ کی پھیلگی ویسٹی بلٹ لیپ کے ساتھ اور مطلب کہ سیلز آف اینسن تک یہ روف بناتی ہے آرگن کا آرگن آف قوٹائی کا اور یہ جو ہیر سیلز ہیں ان کے پروسس کے ساتھ جو ہے یہ جوڑی ہوئی ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی خیال کیا جاتا ہے کہ جو ہیر سیلز کا جو پروسس ہے وہ کہاں پر ہوتا ہے وہ جو مومیٹس ہیں ان کو سٹیمولیٹ کرتا ہے ٹیکٹوریل میبرین کی اور جو ریلیشن ہے اس کا وہ ویبریشن کے ساتھ ہے اور اینڈلنک کے ساتھ ہے اس کے ساتھ ہی بیٹا آج کا آپ کا لیکچر جو ہے وہ ختم ہوا جو آپ کا ائر والا پرشن ہے وہ آپ کا ختم ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں آپ کو اگر کچھ چیز سمجھ نہیں آئی ہے تو وہ بیٹا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں باقی مزید اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا آپ اس کی مزید پکچرز بھی سے دیکھ سکتے ہیں اور یوٹیوب پر بقاعدہ جو اس کی ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھیں اس سے آپ کو مزید جو ہے وہ یہ کلیر ہوگا ٹیک ہے نا شکریہ اللہ حافظ